اسلام علیکم دوستو آج میں ایک ایسے کنٹینر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں جو راستہ روکنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا راستے بند نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں راستہ کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آئینے پاکستان کے مطابق بنیادی تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے لیکن انلکیلی پاکستان میں پچیس ملین تقریباً اڑائی کروڑ بچے جو ہیں وہ بنیادی تعلیم سے محروم ہیں مطلب وہ سکول گوئنگ ایج میں ہیں لیکن ہم ان کو سکول نہیں دے سکے ہم ان کو اپرچونیٹی نہیں دے سکے اور ان کی جو ولنرابلٹی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے آج میں جس کنٹینر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ ایک سٹریٹ سکول ہے اور یہ جو سٹریٹ سکول ہے یہ ایو ٹیو ایچ وان ٹیچ وان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے لانچ کر کے اس میں ہمارے پاس اس کے جو روحے رواں ہیں اس کا جو پروجیکٹ انشیئٹ کیا اس کا جو تھیم لانچ کیا اس کے لیے منان لیاقت صاحب ہمارے جو بہت پیارے دوست بھی ہیں بہت اچھے ایک ہمارے ان سے مراسم بھی ہیں تو آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ان سے ہم بات کرے کہ یہ جو بچے آوٹ آف سکول ہیں یہ ہماری سوسائٹی یا ہمارے معاشرے پر ایک بہت بڑا دبا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے نمبر نہیں ہے یہ اڑائی کروڑ بچہ جو ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور جب ہم ان کو بنیادی تعلیم نہیں دے پائیں گے تو یہ سوسائٹی میں ایک بہت بڑا کرائم کو جنریٹ کر سکتے ہیں یہ سوسائٹی میں آنڈریسٹ کو کر سکتے ہیں یا کم از کم ان کی اپنی زندگی ان کی اپنی جاب یہ ہمارے معاشرے میں والنربیلٹی کو بڑھائیں گے اسی سلسلے میں پوری دنیا میں بارہ جون کو آوٹ آف سکول بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے یا چائلڈ لیبر کے حوالے سے اس کی اویرنیس دی جاتی ہے بارہ جون کے حوالے سے ہم اس سٹریٹ سکول میں موجود ہیں جہاں پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو آوٹ آف سکول بچے ہیں ان کا ایشو کیا ہے اور اس پر بات کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو سٹریٹ سکول ہے ایو ٹیو فاؤنڈیشن ہے یہ ان بچوں کو ریہیبیلٹیٹ کرتی ہے جو کسی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے ان کے پیرنٹ سکول آفورڈ نہیں کر سکتے یا سکول ان کی اکنامک یا سوشل ایکسس سے دور ہوتا ہے تو یہ بچے مارننگ میں کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں کوئی ویلڈنگ کی دکان پہ ہوتا ہے کوئی مکینک کے ساتھ ہوتا ہے کوئی اور اس طرح کی آکورڈ جاب کر رہا ہوتا ہے لیکن سیکنڈ ٹائم چار سے سات بجے تک یہ بچے ان کے پاس ہوتے ہیں اور یہ بچوں کو قرآن پاک کی بھی تعلیم دیتے ہیں بیسک جو ہمارا پرائیمی کا نصاب ہے اس کے لیے بھی انہوں نے والنٹیرلی اور فل ٹائم جو ٹیچر ہے ان کو بھی ہائر کیا ہوا ہے تاکہ یہ بچے ریوائیو کر سکے اور جو بچہ ریوائیو کرتا ہے اس کے بعد ان کو یہ ایک ریگولر سکول میں ایڈمیشن کروا کے اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور جن کے پیرنٹس نہ مان سکے ان کو یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس وقت گجرات سے انہوں نے شروع کر کے اسلام آباد میں بھی سٹریٹ سکول لانچ کر لیا ہے اور یہ منان صاحب ہمارے گجرات کا فہر ہیں منان صاحب ہمارے گجرات کی پہچان ہے جنہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو جب سٹیٹ لوگوں کو بنیادی تعلیم دینے سے محروم رہ رہی ہے جب معاشرہ محروم ہے ایون جب والدین اپنے بچے کو سکول میں داہل نہیں کروا سکتے اس وقت منان صاحب نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور ان بچوں کو گلی سے لے کے سکول تک لے کے سکول سے ریگولر سکول اور سب سے جو اچھی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ اگلے سٹیپ میں انہوں نے سٹریٹ فیکٹری شروع کر دی ہے جس میں انہی بچوں کو جو سٹریٹ سکول کڈز ہیں گلیوں میں پھرنے والے بچے ہیں یہ صرف سکول میں نہیں آئیں گے اس کے بعد یہیں بچے ہنر سکھیں گے یہ سکیلڈ لوگ ہوں گے اس کے لیے انہوں نے الحمدلہ ان بچوں کو فری لانسنگ سکھائیں گے اس کے بعد ان بچوں کو پرنٹنگ سکھائیں گے ان بچوں کو باقی جو میکینکل جابز ہوتی ہیں ان کے لیے ہنر دیں گے اور ایک اور چیز ساتھ ساتھ یہ بھی شیئر کرتا جاؤں گے یہ جو سٹریٹ کیڈز ہوتے ہیں ان کے پاس جو پوٹینشل ہے عام بچے سے زیادہ ہے اور یہاں پر ان کے بچے مختلف جگوں پر پرفارم کر سکتے چکے ہیں مختلف پبلک سیکٹر ایورٹس میں جا چکے ہیں مختلف یونیورسٹی میں جا کے پرفارم کر سکے ہیں اور میں ان کے کافی بچوں کو ملا ہوں یا سرے رہ ملاقات ہوتی ہے تو میں یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ والد ہیں جن کی انکم اچھی ہے وہ بچے کو ریگولر سکول بھی بیجتے ہیں بچے کو ٹویشن بھی دیتے ہیں گھر میں اچھا انوائرمنٹ ہی ہے لیکن ان کے بچے کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں جو اس سٹریٹ سکول کے بچوں کے پاس ہے ان بچوں کے پاس وہ ایکسپوئیر نہیں جو ان بچوں کے پاس ہے یا ان بچوں کی جو کمیونکیشن ہے ان بچوں کی نہیں ہے کیونکہ ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے ان کی جو ایفرٹ ہے ان کا جو ہارڈ ورک ہے وہ اس کامیابی کی مو بولتا وہ ثبوت ہے تو آج میں منان لیاقت صاحب سے جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا اور الحمدللہ گجراز سے نکل کر یہ اسلام آباد تک اپنا وہ لانچ کر چکے ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کا ہر بچہ بنیادی تعلیم اس کی ایکسیس میں نہیں آ جاتی اور یہ بہت بڑا ان کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک خواب ہے اور ایک اور ساتھ بتاؤں کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کمیونٹی کے لیے ورک کر رہے ہیں یقین کرو یہ اگر انسان نہ ہوتے تو یہ آسمان پر ستاروں کی ماند ہوتے اور ہماری انلکیلی ہماری سوسائٹی میں جو اس طرح کے ہارڈ ورکر اور ڈیڈیکیٹی لوگ ہیں ان کے لیے اپریسیشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی ہر اچھے کام میں سے کیڑے نکالنے کے عادی ہے اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے درہاس کرتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی میں جب کہیں کوئی اس طرح کا بندہ آپ کو نظر آئے جو کمیونٹی کے لیے ورک کر رہا ہوتا ہے جو ولنربر لوگوں کے لیے جو پور کے لیے جو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کام کار رہا ہوتا ہے ان کو اپریسیٹ کریں آپ ان کے ساتھ نہیں چال سکتے کوئی ایشو نہیں لے گا ان کو اپریسیٹ ضرور کریں تو دوستو ابھی ہم منان لیاقت صاحب سے سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ جس وقت یہ بچوں کو جو سٹریٹ کیڈز ہیں گلی میں کورا اٹھاتے ہیں کسی ورکشاہ پہ کام کرتے ہیں کسی مکینک کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کو جب یہ اٹھا کے اپنے سٹریٹ سکول میں لے گاتے ہیں تو اس میں وہ جو بچہ آوٹ آف سکول ہے جو سکول نہیں جا سکا ان سے ہم یہ پوچھیں کیا وجوہات ہیں اس میں والدین کہاں تک ذیمہ دار ہیں معاشرہ کہاں تک ذیمہ دار ہے حکومت کہاں تک ذیمہ دار ہے اس پر ہم منان لیاقت صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ وہ بتا دیں جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں آپ نے بات کی حکومت کی تو ہمارا جو آئین ہے آئین پاکستان اس میں واضح طور پر اگر آپ اس کا آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو اے اگر سٹیڈی کر لیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی بچہ جس کی عمر پانچ سے سولہ سال کے درمیان ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس کو ایڈوکیشن دی جائے اور یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے میں یا میرے جیسے اور لوگ جو معاشرہ میں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم ان کی آواز بن سکتے ہیں ہم اس سوشل ایشو کو جو ہے دیفرنٹ فارمز پہ ہائلائٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ حکومت کو جنجھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ جو چائیڈ لیبر کے ادارے ہیں اور جو دیگر لٹیسٹی ڈپارٹمنٹ ہیں ہم ان کو تک آواز پہنچا سکتے ہیں ان بچوں کی کہ یہ بچے جو ہیں ان میں فل آف پوٹینشل فل آف انرجی اور یہ جو سڑکوں پہ یہ جو ہمارا پوٹینشل ضائع ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے نمبر وان نمبر سیکنڈ آپ نے پوچھا کہ یہ کیون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بچے ہمیں نظر آتے ہیں جگہ جگہ کچھرہ اٹھاتے بھیگ مانگتے اور سڑکوں پہ تو اس کی بنیادی وجہ جو میرے سامنے ان سات سے آٹھ سالوں سے میں ان بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو میرے سامنے آئی وہ بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی ایسے ریفارمز کیے ہی نہیں ہیں کہ جو ان بچوں کو سکول تک پہنچا سکیں فور ایکزمپل یہ بچے دن میں کام کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پیوڑنگ سکول کا کانسپٹ ہے ہی نہیں ایک بچہ آؤٹ آف سکول ہوتا ہے تو اس میں ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہوتا پیرنٹس کے پاس آویرنیس نہیں ہے ان کے پاس اکنامک ان کی جو پرچیدنگ پار ہے یا بچوں کو ان کی فائننسنگ ہے وہ ان کے لئے مشکل ہے پھر کریکلم کا بھی پرابلم ہے سکول کا انوائرمنٹ بھی ایسا ہے ایون سکول میں وہ ہم وہ بچوں کو وہ پوٹینچل انوائرمنٹ نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے یہ تمام فیکٹر مل کے بچے کو آؤٹ آف سکول لے آتے ہیں اب اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بنگلہ دیش میں گرامین بینک کے وہ جو نوبل انام یافتہ ڈاکٹر یونس کہتے تھے انہوں نے جو سٹریٹ بیگرز تھے ان کو مارکیٹنگ کی سکل سکھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹریٹ بیگرز ہیں ان کے پاس ایک ایم بی مارکیٹنگ سے زیادہ سکل ہوتی ہے زیادہ کمپیٹنس ہوتی ہے اور زیادہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے اور یہ زیادہ اچھے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں تو اسی حوالے سے میں منان صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیونکہ ان بچوں کے ساتھ ریگولر انٹریکشن کرتے ہیں تو کیا ان بچوں کا پوٹینشل مارکیٹ میں عام ریگولر بچے کے پوٹینشل سے کیا یہ ڈیفرنٹ ہے یا ڈیفرنٹ نہیں ہے اور اگر ڈیفرنٹ ہے تو کس طرح ہم اس کو کیپیٹلائز کر کے ان بچوں کو عام بچوں سے بہتر کر کے مارکیٹ میں ان کو ہماری سوسائٹی میں ہماری اکانومی میں یا ہمارے اوورال جو انفرسٹرکچر ہے اس میں ان کو ہم لا سکتے ہیں جی بالکل پوٹینشل کی جہاں تک بات ہے تو یہ بچے ان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور میں یہ ایکسپیڈینس کی بیس پہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ ہم جیسے لوگوں سے دن میں چیزیں بیچ کے یہ کتنے پیسے کما کے لے آتے ہیں یہ جو عام جو ہمارے گھر میں بچے ہیں اور ہمارے جو سکولز میں بچے جاتے ہیں ان کے پاس اتنا ایکسپوئیر نہیں ہیں در ویزن ایس کہ یہ دن میں ہمارے جیسے شاید سینکٹو لوگوں سے یہ دن میں ملتے ہیں تو ہر طرح کا جو ایکسپوئیر ہے یہ ٹریول کرتے ہیں ان کا جو چار پانچ سال کا بچہ ہے وہ جوتے پینے بغیر پورے شہر کا چکر لگا کے آتا ہے اور وہ جگہ جگہ سے جو ہے ہر بندے سے ملتا ہے ہر جگہ کا وہ کہتے ہیں پانی بیتا ہے تو اس کے پاس جو ایکسپوئیرینس ہے it's a hell of experience اور اگر آپ اس کو all they need is a helping hand کہ کوئی ان کا وہ ہاتھ پکڑے ان کو مولڈ کرے positivity کی طرف ان کو education کی طرف لے کے جائیں ان کو بتائیں کہ آپ ایک اچھے ویے میں بھی پیسہ کما سکتے ہیں rather than کہ آپ مانگیں آپ ایک اچھے ویے میں through different innovation through different ideas through different اب تو internet کے through free launching کے ذریعے آپ لوگ پیسہ بنا سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے sweet school میں ان بچوں کو سکھانے جا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا potential ہے اور کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے کروڑوں بچے جو ہیں وہ سکول سے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ایسی generation ہم پیدا کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچی ہوئی ہے اور ہمارے ڈھائی کروڑ کا مطلب یہ ہے جتنی اسٹریلیا کی total عبادی ہے اتنے بچے ہمارے آج تک سکول ہی نہیں گئے اور جہاں تک لڑکیوں کی education کی بات ہے تو میں ایک horrible statistic یہاں شیئر کرتا جاؤں کہ ہم سب سمجھتے ہیں ہمارا دین بھی کہتا ہے اور important بھی ہے کہ girls کی education ہے خواتین کی بچیوں کی وہ اس لئے ضروری ہے کہ انہوں نے اگلی generation کو پڑھانا ہے اگلی generation کی تربیت کرنی تو پاکستان میں 49% of the girls تقریبا عادی لڑکیاں جن کی عمرے پانچ سے سولہ سال کے درمیان وہ سکول گئی نہیں یہ horrible statistics جو ہے ہمیں جو انسان ہیں جو موشہ کے لئے سوچتے ہیں جو پاکستان کے لئے دردے دل رکھتے ہیں ان کے لئے کافی ہے ان کو جھوڑنے کے لئے کافی ہے جتنے سننے والے ہیں آپ جتنے اس چینل پہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں آپ کے سبسکرائبرز ہیں میں ان کو بھی یہ میسج دوں گا کہ جہاں آپ کا بچہ سکول میں جا رہا ہے وہاں آپ کے محلے میں بھی ایک ایسا بچہ ہے آپ کے گارڈ کا بچہ ہے جو بنیادی تعلیم جو ضروری ہے اور کالٹی ایڈیوکیشن سے محروم ہے اگر آپ شام کے ٹائم خود ٹائم نہیں دے سکتے تو اپنے بچے کے ساتھ جس سکول میں وہ جاتا ہے وہاں ایک بچے کو داخل کروائیے اس سے آپ کے گھر میں برکت پڑے گی آپ کا بچہ بچہ کرے اور یہ بچہ جو ساتس آپ کو ملے گی جب وہ ایکسل کر رہا ہوگا اپنی لائف میں اور اندھیرے سے روشنی تک جو سفر وہ کر رہا ہوگا وہ میرا خیال ایکس 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 بچہ یا ایک انسان جو تھا اس کو قرآن مجید کی موشے کے بارے میں نہیں تا پتا اس کو دین کی بیس نہیں تھی پتا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکس کرتا ہے آگے بڑھتا ہے اور بہتری کی طرف جاتا جی منان صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر آپ کی کمیونیٹی میں کوئی ڈیزرونگ بچہ ہے تو آپ اس کو ہیلپ کرے اور یقین ہے یہ جو سوشل بزنس ہے آپ کو انکم حرج کر کے شاید اتنی سیٹسفیکشن نہ ملے جتنی ایک ڈیزرونگ بندے کی ہیلپ کر کے یا ایک بچے کو ایجوکیشن دے کے آپ کو مل سکتی ہے اور آخر میں منان صاحب سے ایک سکول میں لے کے آتے ہیں اس کو پوٹینشل بچہ بنا کے ایک ریگولار سکول میں دا ہل بھی کراتے ہیں اور اس کے پاس ساتھ جس طرح نہیں کیا تو جس طرح الحمدل آپ فوکس کار رہے ہیں آپ کی سجیشن ہے ہماری سوسائیٹی کے لیے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے لیے ہمارے پڑے لکھے لوگوں کے لیے اور حاصل حکومت پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان میں اس وقت تقریبا 63% ینگ لوگ ہیں اور ینگ لوگوں کی بہت بڑا پرابلم بان رہا ہے اور جس طرح ان کا موڈل ہے بچوں کو سیکنڈ ٹائم بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں بچوں کو سکیل بھی دے سکتے ہیں اس سے ہم ان ایشوز کو ریزالف کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیونکہ منان صاحب کافی بچوں کی جو بچے ہمارے سکول گوئنگ ہیں پہلا تو کوئیشن یہ ہے کہ وہ کیا اس لیول پہ ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں ان بچوں سے کمپیٹ کروا سکیں دنیا بہت آگے ہے ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت پیچھے ہیں میں اس کو ایک 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 نو کی آگی چھوٹے تھے تو نو کیا ہر گھر میں تھا ہر ہاتھ میں تھا اب نو کیا مارکٹ میں بھی نہیں اب نو کیا کا سیل آپ کو کہیں سے ملے گا بھی نہیں کسی گھر میں بھی نہیں تو ریزن کیا تھی ریزن صرف ایک تھی اور اس کے سیئیو نے اپنی فائنل سپیچ میں بتائی روتے ہوئے اس نے کہا ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ بدل نہیں پائے اور ہم بھی ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے ہمارا جو ایجوکیشن کا میار ہے ہماری جو نساب ہے ہم سب آؤڈیٹڈ ہیں ونڈو 98 کی سیڈی مارکٹ سے آویلیبل نہیں ہے لیکن ابھی بھی ہمارے نائیت اور ٹینت کے بچے اس کو ایجوکیشن میں کوٹ کر رہے ہیں تو جو کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے لیے پھر ہمارے انڈ سے یہ کتائی ہے کہ چاہے ہم لوگ ٹیچرز ہیں چاہے ہم لوگ سوشل اکٹیویسٹ ہیں چاہے ہم لوگ کسی بھی سیکٹر میں ہیں ہم لوگ اس کے لیے آواز ہی نہیں بنے کبھی ہم لوگ نے کبھی کوشش ہی نہیں کہی کہ کسی پلات فارم سے ہم اس کو بھی کسی احتجاج کا حصہ بنائیں ہم اس کے لیے آواز ہیں اور جو بچے سکول جا رہے ہیں جو ان پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ ایک الیک داستان ہے تو اس کے اب تو دنیا اس سے بھی آگے جا چکی ہے لوگ ایجوکیشن کو صرف سکلز بیسٹ کہ آپ نے دس بارہ پندرہ سولہ سال کی ایجوکیشن لی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر آج بھی ہم اہد کریں ہم کوشش کریں ہم آواز بنیں جو سفر دو کرسیوں اور ایک ٹیبل سے شروع ہوا تھا آج الحمدللہ وہاں پہ ساڑھے تین سو بچے کو ہم سکول بھیج چکے ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں ان کی سٹیشنری سے لے کے ٹرانسپورٹ سے لے کے ہر چیز افورڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین سو زندگی ہم لوگ بدل چکے اور پتہ نہیں کتنے بچے ابھی ایسے ہوں گے جو ہمارے ان سکول میں پڑھیں گے تین سکول ہم لوگ بنا چکے ہیں مزید ہم سکول کی طرف گامزن ہیں پچیس میلین بچے تو آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر کوئی بچہ آؤٹ آف سکول ہے آپ کی فیملی میں آؤٹ آف سکول ہے تو آپ کائنڈلی اس کو آویرنس دیں اس کے لئے ہیلپ کریں اس کو بکس دیں اس کو بیک دیں اس کے لئے ٹیچر کا رینج کریں اور اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے یا آپ کو اس طرح کے ٹیکنیک آتے ہیں تو منان صاحب نے یہ جو سٹریٹ سکول ہے یہ جو گجرات کیمپس ہے یہ کچیری چوک میں سٹیڈیم کے بلکہ ساتھ ان کا کنٹینر ہے جو آپ کو پتایا ہے جو ہزاروں لوگوں کا رستہ کھولنے کے لئے کام کر رہا ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے جب یہ سٹریٹ فیکٹری جس میں بچوں کو سکیل دیں گے تو یہ یقینا پاکستان میں ایک یونیک آئیڈیا بھی ہوگا اور ایک یونیک سکول بھی ہوگا اور اس کے لئے آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا سپیسیفکل اگر کبھی گجرات کا چکر لگے تو منان صاحب کا سٹریٹ سکول وزرٹ کرے آپ کچھ بھی اگر نہیں کار سکتے بچوں کو ہیلپ بھی نہیں کار سکتے کم از کم جو لوگ اس کار حیر میں حصہ ڈال رہے ہیں جو اس کے لئے کعوش کار رہے ہیں ان لوگوں کو ہماری سوسائیٹی کی پہچان ہیں یہ ہماری سوسائیٹی کی ریسپیکٹ ہیں اور یہ ہماری سوسائیٹی کا فہر ہے اور جب آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے